گلگت بلتستان میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد جہاں ملک بر سے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ و طالبات گھروں کو واپس آئے اور یہاں پر انٹرنیٹ کے حوالے سے ایک بہران پیدا ہوا جس کے بعد بہت زیادہ عوامی سطح پر غم و حصے کا بھی اظہار کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کی سہولیات کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے اس وقت ہم سیکٹر کمانڈر صاحب کے آفیس میں موجود ہیں اور سیکٹر کمانڈر صاحب کرنر عمران منصور صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ان سے ہم تھوڑی سی اس حوالے سے باتچیت کریں گے کرنر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا سر جیسے کہ آپ صورتحال سے واقع بھی ہیں اور کیا سیو گلگت بلتستان میں ٹیلی مواصلات کی سہولیات کو بہتر بننے کے لیے کیا اختیامات کر رہا ہے سیو گلگت بلتستان میں ٹیلی مواصلات کی سہولت بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس وقت ہم نے جو مین ہمارے چار بڑے شہر ہیں اس کے اندر فائبر ٹو ہوم کے نام سے ہم نے ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کی ہے اس کا ٹیکنیکل نام تو ایم سین ہے لیکن جنرلی عام لوگوں کے لیے اس کو ہم فائبر ٹو ہوم کہتے ہیں یہ بسیکلی ایک ٹپل پلے سرویس ہے جس کے تحت اپٹیکل فائبر کیبل کنزیومر یا کسٹمر کے گھر تک پہنچے گی اور اس کے اوپور اس کو وائس انٹرنیٹ اور اس پر ہز اون چوائس اگر وہ ٹی وی بھی لینا چاہے تو ڈیڈیٹل ٹی وی کی سہولیات بھی پہنچائیں جائیں گی اس کے علاوہ ہمارے بی ٹی ایس ٹاور جو کہ یہ فور جی ٹاور جیسے آپ کہتے ہیں اس وقت ہم نے کیکیج سیمنس کے منصوبے کے تحت پورے کیکیج خنجراب سے لے کے شازین تک تقریباً پیسٹھ نئے ٹاور کی تنصیبات پہ کام شروع ہو چکا ہے صرف سست اور خنجراب کے درمیان اٹھارہ ٹاور پہ اس وقت کام فوراً شروع ہو چکا ہے اسی طرح رائی کوڈ ڈریج سے لے کے شازین تک چھے ٹاور پہ کام ہو رہا ہے مزید باور ٹاور کے اوپر کام منظور ہو چکا ہے جو کہ انقریب شروع ہو جائے گا اسی طرح باگو سر ٹاپ جو کہ ایک تھوڑا سا بلائنڈ سپارٹ ہمارا بنتا تھا تو وہاں بھی اس وقت باگو سر ٹاپ اور باگو سر گلج کے اوپر بھی دو ٹاور کی تنصیب پہ کام ہو رہا ہے مزید جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ کی سہولیات سے طلباؤں کے لیے کیونکہ ہر جگہ فوراً پہنچنا اس ایریا کی جو مشکلات ہیں اس سے آپ بھی مجھ سے بہتر آگا ہے کہ یہ ایریا ایک تھوڑا سا کمیونکیشن کی سہولیات پہنچانے کے حساب سے مشکل ہے گیا تو جہاں ہم فوراً نہیں پہنچ سکتے وہاں ہم نے کمیونٹی سینٹرز بنا دیئے ہیں اور فری آف کاسٹ ہم نے طلباؤں تالبات کے لیے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ آپٹیکل فائبر کے اوپر مہیا کر دیئے اس وقت پورے جی بی میں تقریباً ہمارے سولہ سے پندرہ سے سولہ کے قریب کمیونٹی سینٹرز کام کر رہے ہیں جس کے اوپر ڈیلی تقریباً اسی سے لے کے ایک سو دس کے قریب طلباؤں تالبات کی ویریشن ہوتی جو آکے روزانہ کے وہ سولیات استعمال کرتی ہیں مزید پرہ جیسے کراکرام انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے ان کا ہاتون کیمپیس ہے وہاں جو ہم انٹرنیٹ دے رہے تھے اس کی بھی ہم نے سپیڈ اپنے طور پر مزید بڑھا دی ہے تاکہ سٹاف کو جو آن لائن کلاسز لینی ہے یا طلباؤں تالبات جو در یونیورسٹیز میں آتے ہیں ان کو بھی مزید سعودیہ بہتر بہاں پہنچا سکے اچھا سر حالی میں ڈی جی صاحب نے گل کے بلدستان کا دورہ کیا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ اگلے سال سے ڈیڑھ سال میں مزید جو ہے اس سسٹم بھی ہمارا گریڈ ہوگا اور جو ٹیلی مواصلات کا نظام ہے اس میں مزید جدت آئے گی تو مستقبل کے آپ کے کیا منصوبے ہیں کیا کچھ کرنے جاتا ہے مستقبل کے منصوبوں کے حوالے اس میں آپ کو بتاتا جنہوں نے جس طرح ڈی جی صاحب نے اپنے بجا فرمایا انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہتر اور جدید سہولیات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ایک تو ہم اپنے تمام ٹو جی ٹاورز کو ٹری جی اور ٹور جی میں کنورٹ کر رہے ہیں تاکہ ٹو جی ہوتا ہے وہ صرف وائس سگنل پروائیڈ کرتا ہے جب 3G اور 4G آتا ہے تو اس کے اوپر ڈیٹا یا انٹرنیٹ کی سہولت بھی آ جاتی ہے تو ہمارے جو ٹو جی ٹاورز ہیں ان کو ہم ٹری جی اور ٹور جی میں کنورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ نجی ایمیس فیس 3 کے تحت ہمارے 46 نئے ٹاورز کے اوپر کام ہو رہا ہے اور نجی ایمیس فیس ٹو جو ہے اس کے اوپر ہم زیادہ تر ٹاورز کو ٹو جی سے ٹری جی میں اور ٹور جی میں کنورٹ کر رہے ہیں جبکہ فیس 3 کے اوپر تقریباً ہم 47 نئے ٹاورز لگا کے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اچھے صرف اکثر جو ڈی ایسل کے درخواست گزار سارفین ہوتے ہیں ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے کئی ماں ہو گئے ہیں ہمیں کنیکشن نہیں مل پا رہا ہے خصوصاً میں جلگی شہر کے حق تک بات کروں گا تو اس حوالے سے کیا ہے صرف جیسے میں آپ کو شروع میں بتایا کہ اس حوالے سے کیونکہ نیٹ ورک کی اپگریڈیشن بہت ضروری تھی اس لئے یہ جو فائبر ٹو ہوم کا ہم نے جو منصوبہ شروع کیا ہے اس کے اندر جتنے بھی سارفین ہوں گے کیونکہ کچھ نیٹ ورک کی لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار سبسکرائبر کو سہولات دے سکتا ہے اس کے بعد فردر ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس کو ہم پرانے نیٹ ورک کو مزید بڑھانے کی جگہ ہم آپٹیکل فائبر والا نیا نیٹ ورک جو کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جدید ترین جو سہولت ٹیلیکوم کی فیلمیں محسر ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم آپٹیکل فائبر کیبل لے کر آ رہے ہیں اور وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چار بڑے شہروں میں فوری طور پر اس منصوبے کے اوپر کام ہو چکا ہے جس سے امیڈیٹلی ان چاروں شہروں کے اندر کوئی سبسکرائبر بھی ایسا نہیں رہے گا جو کہے کہ میں نے درخواست دی تھی اور مجھے کنیکشن نہیں ملا اور سبسیکونٹی نیکسٹ فیز میں اس کو ہم پھر باقی ڈسٹرکٹ اور باقی زلو تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں اچھے سر ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ سیو جو ہے دیگر کمپنیوں کے لیے رکاوٹ ہے کیا واقعیتن سیو رکاوٹ ہے سر میں جو لوگ اس طرح کی باتچیت کرتے ہیں ان سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا اور بتانا بھی چاہوں گا اگر ان کے علم میں نہیں ہے کہ اگر سیو رکاوٹ ہوتا تو باقی ٹیلی کمپنیز کے اس وقت جی بی کے اندر دو سو اسی کے قریب ٹاورز لگے ہوئے جو کہ باقی پاکستان میں جو باقی کمپنیز آپریٹ کر رہے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں سیو کی اپنے ٹاورز کم لگے ہوئے اور اس کے باوجود جو سیو اگر تو سیو رکاوٹ ہوتا تو پہلا بات یہ کہ وہ ٹاورز کیسے لگے اس کا مطلب کہ سیو رکاوٹ نہیں ہے پھر جس طرح ابھی آپ نے خود بتایا کہ پچھلے دن بیجی صاحب ادھر تشریف لائے تھے تو میجر جنرل علی فرحان نے جس طرح آپ لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں خود بتایا کہ اگر ہم تو کہتے ہیں کہ جی آئیں اور آکے ہمارے ساتھ مل کے یہاں کی عمام کی خدمت کریں لیکن واقعتاً بات یہ ہے کہ یہاں کسٹمر بیس کم ہے ایسیو کیونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو وہ پروفٹ کے اوپر کام نہیں کرتا جبکہ باقی لوگوں کو دیفنیٹی ان کو اپنا پروفٹ دیکھنا ہوتا ہے تو اس لیے میرا ذاتی خیال ہے میں بھی شاید کوئی اور وجہ ہو لیکن اس وجہ سے وہ خود آنا پسند نہیں کرتے دوسری بات آپ یہ بتائیے کہ کیا ایسیو کے علاوہ کسی اور ادارے کا ایگزیکیٹیو افسر یہاں آتا ہے یا موجود ہے آپ کے درمیان ایسیو کا افسر سے لے کے ماتعاد عملہ ہر وقت آپ کے درمیان موجود ہے اور آپ کے شکایتوں کا اضالہ کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے ہما وقت موجود ہوتا ہے باقی کسی ٹیلی کمپنی کمپنی مجھے آئے وے مہینہ ہوا ہے میں نے کوشش کی کہ باقی ٹیلی کمپنی کمپنی اس کے کوئی مجھے ایگزیکیٹیو افسرز ملے جائیں جن کے ساتھ مل کے ہم مزید بہترگی کوشش کر سکیں لیکن مجھے تو کوئی نہیں ملا بہت بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا ناظرین بلا شبہ ایسیو گلگت بلتستان کے عوام کو ٹیلی مواصلات کی بہتر سہولیات فرام کرنے کیلئے کوشش ہے اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں آنے والے دنوں میں اس میں مزید بہتری آئے گی